ہیلو گائز امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہترین ایڈیاز اور بہترین ڈیزائن لائے ہوں ایسے خوبصورت ڈیزائن اور ایڈیاز اور ان کے ساتھ ساتھ دلکش نظارے خوبصورت زمین کی تزائن کے چاہے آپ خوبصورت پھلوں کی پرمار کر رہے ہوں یا سبزیوں کی بڑی فصل اگا رہے ہوں یا آپ اپنے سامنے کے سین کو ایک نئے گارڈن بیڈ کے ساتھ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہر لینڈ سکائی بیڈ کو کنارہ ہونا چاہیے تاکہ اسے صاف سترہ نظر آئے یہ ضروری مرحلہ وہ ہے جسے بہت سے مکان مالکان چھوڑ دیتے ہیں لیکن کنارہ آپ کے پودے لگانے میں ایک آخری پن پتہ ہے کناروں کے بغیر آپ کے باغ کے بستر نامکمل نظر آتے ہیں باغیچے کا کنارہ گانسوں کو رکھ کر بھی کام کرتا ہے جس میں سے اکثر آپ کے بستروں سے بہر پھیل جاتی ہیں گانس اور پودے لگانے کے بستروں کے درمیان ایک تیز کنارہ آپ کے لان کو بھی صاف سترہ اور صاف سترہ بناتا ہے اس کے علاوہ کنارہ آپ کے سلانہ اور برہماسیوں کو کٹنے والی مشین اور سٹرنگ ٹرمل مر سے بچاتا ہے کنارے پلاسٹک سے داز سے لکڑی سے پتھر تک بہت سے مختلف مواد میں آتا ہے ایک قسم کے انتخاب کیجئے جو آپ کے باغ کے انداز کی بازگشت کرے مثال کے طور پر کارٹیج گارڈن میں پتھر دلکش نظر آتا ہے جبکہ تہات کے کرکرے کنارے باغ میں زیادہ اثری احساس کے ساتھ کام کرتے ہیں اب ہم آپ سے چوٹ نہیں بولیں گے کناروں کو انسٹال کرنے میں تھوڑا سا کام لگتا ہے لیکن اگر اچھی طرح سے کیا جائے تو نتائج برسوں تک چل سکتے ہیں کناروں کی مختلف اقسام کو بھی مختلف سطحوں کی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر پاؤنڈ انقسام کو نبڑ کی مالٹ کے ساتھ زمین میں تھوڑا لگایا جا سکتا ہے جبکہ کناروں کے لیے لمبے رون کے لیے تنسیب کے لیے کھندک خودنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر قسم کے سہن کے لیے ہمارے پسند ایدہ باغیچے کے کناروں کے خیالات کے مارے میں مزید جہنی ہے اور مزید پڑی ہے پلاسٹک گلی مرس نہیں ہے لیکن یہ سستہ ہے اور کئی سالوں تک رہتا ہے یہ لمبے رولوں میں آتا ہے جس میں آپ کو ایک ہندک خودنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کنارے کو ڈوبنا ہوتا ہے رولز کو ہنڈل کرنا مشکل ہو سکتا ہے لہٰذا آپ انسٹالیشن کے لیے کسی مددگار کی فرست بنائیں کچھ کمپنیاں اب ری سائیکل شدہ ربٹ کے کنارے مناتی ہیں جو کے جگہ پر شہر یہ تقریباً ناقابل فنا ہے حالانکہ یہ رسمی یا کارٹیج طرز کے باغات میں ہمیشہ جمالیاتی طور پر دلکش نہیں ہوتا ہے تہاتی کناروں کی بہت سی قسمیں ہیں یعنی آپ انہیں زمین میں تھوڑا لگاتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر انسٹال کرنا مشکل ہے لہٰذا سنبھالتے وقت باری کام کے دستانے پہنے پیٹ شدہ فنچ یا چستی دھاں سب سے دیادہ دیر تک چلتی ہے پاؤنڈ اور پلاسٹک کناروں کو خود سے انسٹال کرنا بہت آسان ہے اور یہ کئی سالوں تک جاری رہتا ہے اس کا وحد منفی پیل ہوئی یہ ہے کہ اسے سرد موسم سردیوں میں منجمد بگلنے کے چکر سے پڑھایا جا سکتا ہے بس اسے موسم بہار میں دوبارہ جگہ پر ٹیپ کیجئے کنکریٹ سے بنے پیورت تقریباً ناقابل تباہی ہیں لیکن وہ سنبھالنے میں پاری ہیں انسٹال کرنے میں وقت لگتا ہے اس لیے خوشدینوں کے لیے پاری لے جانے اور خودنے کا منصوبہ بنائیے ہیلو گائز امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آگے کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہترین ایڈیاز اور بہترین ڈیزائن لائے ہوں ایسے خوبصورت ڈیزائن اور ایڈیاز اور ان کے ساتھ ساتھ دلکش نظارے خوبصورت زمین کی تزائن کے چاہے آپ خوبصورت پھلوں کی پرمار کر رہے ہوں یا سبزیوں کی بڑی فصل اگا رہے ہوں یا آپ اپنے سامنے کے سین کو ایک نئے گارڈن بیڈ کے ساتھ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ہر لینڈ سکائی بیڈ کو کنارہ ہونا چاہیے تاکہ اسے صاف سترہ نظر آئے یہ ضروری مرحلہ وہ ہے جسے بہت سے مکان مالکان چھوڑ دیتے ہیں لیکن کنارہ آپ کے پودے لگانے میں ایک آخری پن پتہ ہے کناروں کے بغیر آپ کے باغ کے بستر نامکمل نظر آتے ہیں باغیچے کا کنارہ گانسوں کو رکھ کر بھی کام کرتا ہے جس میں سے اکثر آپ کے بستروں سے بہر پھیل جاتی ہیں گانس اور پودے لگانے کے بستروں کے درمیان ایک تیز کنارہ آپ کے لان کو بھی صاف سترہ اور صاف سترہ بناتا ہے اس کے علاوہ کنارہ آپ کے سلانہ اور برہماسیوں کو کٹنے والی مشین اور سٹرنگ ٹرمل مر سے بچاتا ہے کنارے پلاسٹک سے داز سے لکڑی سے پتھر تک بہت سے مختلف مواد میں آتا ہے ایک قسم کے انتخاب کیجئے جو آپ کے باغ کے انداز کی بازگشت کرے مثال کے طور پر کارٹیج گارڈن میں پتھر دلکش نظر آتا ہے جبکہ تہات کے کرکرے کنارے باغ میں زیادہ اثری احساس کے ساتھ کام کرتے ہیں اب ہم آپ سے چوٹ نہیں بولیں گے کناروں کو انسٹال کرنے میں تھوڑا سا کام لگتا ہے لیکن اگر اچھی طرح سے کیا جائے تو نتائج برسوں تک چل سکتے ہیں کناروں کی مختلف اقسام کو بھی مختلف سطحوں کی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر پاؤنڈ انقسام کو نبڑ کی مالٹ کے ساتھ زمین میں تھوڑا لگایا جا سکتا ہے جبکہ کناروں کے لیے لمبے رون کے لیے تنسیب کے لیے کھندک خودنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر قسم کے سہن کے لیے ہمارے پسند ایدہ باغیچے کے کناروں کے خیالات کے مارے میں مزید جہنی ہے اور مزید پڑی ہے پلاسٹک گلی مرس نہیں ہے لیکن یہ سستہ ہے اور کئی سالوں تک رہتا ہے یہ لمبے رولوں میں آتا ہے جس میں آپ کو ایک ہندک خودنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کنارے کو ڈوبنا ہوتا ہے رولز کو ہنڈل کرنا مشکل ہو سکتا ہے لہذا آپ انسٹالیشن کے لیے کسی مددگار کی فرست بنائیں کچھ کمپنیاں اب ری سائیکل شدہ ربٹ کے کنارے مناتی ہیں جو کے جگہ پر سلام کرند سلام کرن